کیا عورتیں نماز جنازہ پڑھ سکتی ہیں؟ سکتی کا مطلب سمجھتے ہو نہیں سمجھتے؟ یعنی عورتوں کے لیے نماز جنازہ پڑھنا جائز ہے نا جائز ہے؟ سکتی ہیں کا یہ مطلب ہے عورتیں بھی نماز جنازہ پڑھ سکتے ہیں یہی مسئلہ مسجد ہے یہاں کوئی جنازہ پڑھا جائے تو مردوں کے پیشے عورتیں جائیں وہ بھی جنازہ پڑھیں گے عورتیں جنازہ پڑھ سکتی ہیں دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ عورتوں کو جنازہ پڑھنے کے لیے جہاں جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہاں جانا چاہیے نہیں چاہیے جب عورتوں کوئی دین میں نہیں آنا جمعہ میں نہیں آنا ترابی میں نہیں آنا فرض نمازوں میں نہیں آنا تو جنازہ پڑھنے کے لیے کہاں سے جائیں گے لیکن اگر ایسی جگہ جنازہ پڑھا جا رہا ہے جہاں عورتیں ہیں تو وہ بھی نماز پڑھ سکتی ہیں دلیل ایک بڑے صحابی ہیں حضرت سعد بن عبی وقاس ربی اللہ عنہ عراق انہوں نے پتہ کیا ہے اور جنگ قادسیہ میں کمانڈر انچیف وہی تھے اور عشر مبشرہ میں سے ہیں وہ دس صحابہ جن کو ایک ساتھ حضور نے جنت کی خبری سنائے ان میں سے ہیں اور عراق کے گورنر رہے ہیں بڑے آدمی ہیں اور حضور کے رشتے کے مامو ہیں حقیق نہیں رشتے کے یعنی حضرت یعنی حضور کی والدہ جس خاندان کی تھی بنو زہرہ کی اسی خاندان کے ہوتے تھے تو خاندان کے ہونے کی وجہ سے رشتے کے مامو تھے ان کا انتقال ہوا مدینہ منورہ میں حضرت آئیشہ نے صحابہ سے کہا کہ حضرت سعدہ کا جنازہ مزید نبوی میں جنازہ لاکر پڑھا جائے میں بھی جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں یہ حضرت آئیشہ نے کہا معلومہ عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے پھر کیا ہوا حضور کے زمانے میں جنازہ مزید نبوی سے باہر آگے سہن تھا جس میں پتھر بیچھے ہوئے تھے بلاپ وہاں جنازہ پڑھا جاتا تھا اور مسلل جنائز باقاعدہ جنازے پڑھنے کے ایک جگہ بنی ہوئی تھی اب مزید یہ ہے مردوں کی سفے یہ ہیں عورتوں کی سفے یہ ہیں اور مزید کے باہر ادھر جنازہ پڑھا جا رہا ہے تو حضرت عائشہ وہاں جنازہ پڑھنے نہیں گئی یہ کہا مزید میں جنازہ لاکر پڑھو میں بھی جنازہ پڑھنا چاہتی ہوں مگر صحابہ نہیں لائے اور صحابہ نے کہا مزید میں جنازہ کیسے لائیں گے تو حضرت عائشہ نے کہا کہ لوگ کتنا جلدی بھول گئے کہ سوہیل کے لڑکے بیعظہ کا جنازہ حضور نے اسی مزید نبوی میں پڑھا ہے یہ یاد دلایا کہ بیعظہ کا لڑکا سوہیل اس کا جنازہ حضور نے مزید میں پڑھا ہے پھر بھی لوگ کتنا جلدی بھول گئے جنازہ لانے کے لئے تیار نہیں یہ یاد دلایا حضرت عائشہ نے پھر بھی صحابہ جنازہ مزید میں نہیں لائے وہیں پڑھا گیا اور حضرت عائشہ اس میں شریک نہیں ہو سکی یہاں سے وہاں جنازہ پڑھنے نہیں گئی یہاں اپنے مسجد نبوی سے متصل کمرے میں جہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھتی تھی اگر جنازہ مسجد میں پڑھا جاتا تھا وہ جنازہ پڑھتی لیکن مسجد میں صحابہ نے نہیں پڑھا کہ جنازہ مسجد میں کیسے پڑھیں گے انہوں نے یاد دلایا تب بھی سوہیل کا جنازہ پڑھا گیا ہے مسجد میں حضرت عائشہ نے صحیح بتایا مگر حضور کو کوئی عذر ہوگا جس کی وجہ سے حضور اعتقاب میں ہے حضور نہیں جا سکتے اور حضور کا جنازہ پڑھے بغیر قبر میں اندھیرہ رہتا ہے روشنی پیدا نہیں ہوتی تو اس مجبوری میں حضور نے پڑھا ہوگا جنازہ میں باقی حضور کا بھی عام معمول مسلل جنائز میں جنازہ پڑھنے کا تھا مجھے تو اس واقعے میں دلیل یہ پیش کرنی ہے کہ حضرت عائشہ نے کہا میں بھی جنازہ پڑھنا چاہتے ہیں معلوم ہوا عورت جنازہ پڑھ سکتی ہے مگر جنازہ پڑھنے کے لئے جیسے اب عورتیں امریکہ میں برطانیہ میں کناڈا میں عورتیں مسجدوں میں جمعہ جماعہ تراوی وغیرہ میں آتی ہیں ایسے جہاں جنازہ پڑھا جا رہا ہے وہاں عورتیں جنازہ پڑھنے جائیں یہ جائز نہیں دو چیزوں میں فرق کرو ایک ہے پڑھ سکتی ہے یا نہیں یعنی پڑھنا جائز ہے یا نہیں جائز لیکن خاص اسی لئے مثلا آپ کے ٹورنٹ مجھے نہیں معلوم آپ لوگ جنازہ کہاں پڑھتے ہیں فرض کرو کہ یہاں یہ باہر سہن ہے پورا پارکنگ ہے اس پارکنگ میں اگر آپ جنازہ پڑھتے ہیں تو محلے کی ساری عورتیں آئیں اور مردوں کے پیچھے کھڑی ہو کر جنازہ پڑھیں یہ جائز نہیں اور یہی مسجد ہے پیچھے عورتیں بھی پڑھ رہے ہیں اور آپ یہاں پڑھ لیں کہیں بعض لوگ مسجد میں پڑھتے ہیں تو پڑھ ہنہ پھی نہیں پڑھتے ہیں دوسرے پڑھتے ہیں تو پھر عورتیں بھی پڑھ لیں گے دو مسئلہ الگ کرو ایک عورت جنازہ پڑھ سکتی پڑھ سکتی وہ ایک نماز ہے وہ ایک دعا ہے عورت بھی دعا کر سکتی مگر عورت باقاعدہ جنازہ پڑھنے کے لئے جائے وہاں جہاں مرد جنازہ پڑھ رہے ہیں یہ جائز نہیں کیونکہ عورت تجہیز و تکفیر میں حصہ دار نہیں بنتی ضرورت بغیر ضرورت کوئی ضرورت نہیں ہے تو اموات کی تجہیز و تکفیر مرد کریں گے عورتیں نہیں کریں گے پس جنازہ کی نماز پڑھنے یہ بھی تجہیز و تکفیر میں آتا ہے وہ بھی مرد پڑھیں گے لیکن فرض کرو کہ کوئی میت ہے کہ کوئی جنازہ پڑھنے والا مرد ہے ہی نہیں تو پھر عورتیں جنازہ پڑھ کے دفن کریں گے اب عورتیں پڑھیں گے اور جنازہ کو دیکھنے کے بارے میں وضاحت کر دیئے پتہ نہیں کیا وضاحت پوش رہا ہے جنازے کو دیکھنا تو جائز ہے کون کس کے لئے مردوں کے لئے مرد کا جنازہ ہے مرد دیکھیں عورت کا جنازہ ہے عورت دیکھیں عورت کا جنازہ ہے تو عورتیں دیکھیں گے مرد کا جنازہ تو مرد دیکھیں گے مرد کا جنازہ تو عورتیں نہیں دیکھیں گے البتہ جو محرم عورتیں ہیں وہ دیکھ سکتی ہے مرد کا جنازہ ہے اور عورت بیوی ہے ماں ہے بہن ہے بیٹی ہے وہ دیکھ سکتی ہے بیوی دیکھ سکتی ہے وہ نہ صرف ایک بیوی ہے وہ مرنے کے بعد بھی عدت میں ہوتی ہے اور جب تک عدت میں ہوتی نکہ باقی ہوتا ہے یہ لئے دوسرا نکہ نہیں کر سکتی بھی بھی دیکھ سکتی ہے مہرم عورت بھی دیکھ سکتی ہے لیکن اجنبی عورت نہیں دیکھ سکتی ہماری یہاں دیوبن میں ایک برا طریقہ ہے پتہ چاہلا فلاہ صاحب کا انتقال ہوتا ہے سارے محلے کے مرد اور عورتیں ایک دم نکلیں گے میجت کو دیکھنے کے لئے گویا پردہ زندگی میں ہے مرنے کے بعد کوئی پردہ نہیں یہ غلط طریقہ ہے دیوبن میں ہے غلط ہو رہا ہے ہو رہا ہے رکھتے ہیں نہیں مانتے عورت یہاں مجھے نہیں کیا معلوم ہے مسئلہ یہ ہے کہ مرد کا جنازہ مرد دیکھیں عورت کا جنازہ عورت دیکھیں عورت کا جنازہ ہے شوہر دیکھ سکتا دیکھ سکتا لیکن ہاتھ نہیں لگا سکتا کیونکہ بیوی کا انتقال ہوا تو نکا ختم ہو گئے لیکن کھڑا رہے چہرہ دیکھے دیکھ سکتا لیکن میرے گھر میں سے انتقال ہو میرے ہی گود میں ان کا انتقال ہو جب انتقال یقین ہوگا انتقال ہوگا میں نے ان کو لٹا دیا چادر اڑا دی پھر میں نے نہیں دیکھا ان کو نہلانے کے بعد بھی میں نے نہیں دیکھا دیکھ کر کیا کر لوں گا جب نکائی ختم ہو گئے لیکن اگر شوہر دیکھنا چاہے تو دیکھ سکتا ہاتھ نہیں لگا سکتا تو اب یہ کہتے ہیں کہ جنازہ کو دیکھنے کے بارے میں وضاحت کر دی جیے وضاحت کر دی کہ مردہ کا جنازہ مرد دیکھا ہے عورت کا جنازہ عورت دیکھا ہے عورت کا جنازہ محرم مرد دیکھ سکتے ہیں بیٹا ہے دیکھ سکتا ہے بھائے ہے دیکھ سکتا ہے شوہر بھی دیکھ سکتا ہے اور مرد کا جنازہ ہے تو محرم عورتیں دیکھ سکتے ہیں غیر محرم نہیں دیکھ سکتے ہیں یہی مسئلہ ہے دیکھنے مضاحت اگر کسی عورت کا شوہر انتقال کر گیا تو کیا وہ اس کو دیکھ سکتی ہے دفنانے سے پہلے دیکھ سکتی ہے عدت میں نکاح باقی رہتا ہے پس وہ دیکھ سکتی ہے بلکہ کوئی نہلانے والا نہ ہو تو بیوی شوہر کو غسل بھی دے سکتی ہے نکاح باقی ہے کہتے ہیں کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو غسل دیا تھا ان کی اہلی یا اسما بنت عمیس نے اور حضرت صحابات تھے انہوں نے غسل دیا تھا کیوں دیا تھا مجھے نہیں معلوم روایات میں یہ ہے کہ حضرت ابو بکر کو غسل دیا تھا ان کی اہلی یا اسما بنت عمیس نے نہلایا پھر ایک حدیث ہے کہ جو میت کو نہلائے وہ نہائے جو میت کو اٹھائے یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھا یہاں سے اٹھا کر یہاں رکھا وہ عضو کرے تو اسما بنت عمیس نے نہلایا نہلانے کے بعد انہوں نے مسئلہ پوچھا صحابہ سے کہ سر بھی بہت سخت ہو رہی کیا میرے لئے نہانا ضروری ہے تو صحابہ نے کہا نہیں ضروری نہیں نہانا گویا میت کو نہلانے کے بعد نہلانے والا نہائے ضروری نہیں تو حضرت اسما نے یہ مسئلہ پوچھا تھا کہ سر بہت سخت ہو رہی ہے کیا میرے لئے نہانا ضروری ہے تو صحابہ نے مسئلہ بتلائے ضروری نہیں ہے بہت علیہ السریعہ سے معلوم ہوا کہ اگر کوئی ضرورت ہو تو بھی نہلا بھی سکتی ہے دیکھ بھی سکتی ہے ہاتھ بھی لگا سکتی ہے مگر شوہر نہیں نکاح ختم ہو گئے لہذا شوہر دیکھ سکتا ہے صرف ہاتھ نہیں لگا سکتا نہلا نہیں سکتا